اسلام علیکم فرنس اپنے چینل میں آپ کو ہوش آمدید کہتی ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل بھی کھرپ سکرائپ نہیں کیا فرنس اس عید پر بہت سی ایکٹریسز نے ایسی ڈریسنگ کی تھی جو کہ بداہوں کو پسند آئی اور بیشتر جگہ پر ایکٹریسز نے ایسی ڈریسنگ کی جو کہ فنس کو بلکل بھی پسند نہیں آئی تو اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں ایکٹریسز کے بیسٹ اور ورس ڈریسز جو انہوں نے اید پر ویئر کی اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل بھی دیکھ سکرائپ نہیں کیا تو کر دیں اور ہماری ویڈیو کو شیئر اور لائک بھی کچھے گا تو اس سب میں نمبر ٹن پر آتی ہیں سونیا حسین چاہے ایوارڈ شو ہوں یا عید ہو سونیا حسین اپنے مداہوں کے سامنے ہر بار کسی نئے روٹ میں سامنے آتی ہیں سونیا نے عید کے دوسرے دن آسیم جوفا کا ڈیزائن کیا ہوا ڈریس پہنا تھا ان کی تصویر دیکھتے ہی فینس کو ان پر بہت غصہ آیا چونکہ ڈریس بہت زیادہ ریویلنگ تھا یعنی ایسا ڈریس جس میں سے جسم نمائی ہو اور اگر بات کی جائے سونیا حسین کے عید کے پہلے دن کے ڈریس کی تو ان کا پہلے دن کا ڈریس ریویلنگ تو نہیں تھا مگر اس کا ڈیزائن خوش سمجھ نہیں آ رہا تھا مداہوں کو ان کے پہلے دن کا سون بھی پسند نہیں آیا اس طرح سے وہ عید کے دونوں دن کرٹیسزم کا نشانہ بنے نمبر نائن پر آتی ہیں کنزا حاشمی پھر شاہ عید ہو یا ایورٹ شو کنزا حاشمی اپنی ڈریسنگ سے لوگوں کا منمائل کر ہی دیتی ہے اس عید پر بھی کنزا حاشمی نے بہت خوبصورت ڈریس پہنا اس عید پر کنزا نے فراہ طالب عزیز حسین کا ریزائن کیا ہوا ڈریس پہنا جو وائیڈ ڈریس ان کے مداہوں کو بہت زیادہ پسند آیا اور ان کی بہت عریفی گئی اور عید کے پہلے دن بھی کنزا حاشمی نے ہاری سکیل کے ریزائن کیا ہوا ڈریس پہنا جو کہ ان کے مداہوں کو بہت پسند آیا اور ساتھ میں ان کے فوٹو شوٹ کی بھی تعریف کی گئی ویسے تو سبور علی اپنی ڈریسنگ سے اپنے مداہوں کو ہر وقت اٹریکٹ ہی رکھتی ہیں مگر اس عید پر ان کا ڈریس کچھ خاص نہیں تھا ویسٹرن اور ایسٹرن کلچرل کو ملا کر بنایا گیا ڈریس کچھ ریویلنگ بھی تھا اور اس کا ڈیزائن سمجھ نہیں آ رہا تھا جس وجہ سے فانس نے بہت کریسزم کیا اور اگر بات کریں ان کے عید کے سیکنڈی کے ڈریس کی جو انہوں نے سنوبرز سفر سے ڈیزائن کروایا تھا تو مداہوں کو ان کا یہ ڈریس بہت زیادہ پسند آیا نمبر سیون پر آتی ہے مومل شیخ مومل شیخ ایکسی ایکٹریس ہیں جو اپنی ڈریسنگ سے سب کو اپریس کرتی ہیں لیکن اس پار انہوں نے جو عید کے دوسرے دن بلو فروک پہنی وہ مداہوں کو کچھ خاص پسند نہیں آئی چاہے وہ فروک لانگ تھی مگر وہ ریویلنگ تھی جس وجہ سے وہ کرٹیسزم کا نشانہ بنی اگر ہم ان کے عید کے پہلے دن کی ڈریس کی بات کریں جو انہوں نے فراد طالب عزیز سے ڈیزائن کروایا تھا وہ بہت سادہ اور خوبصوری ڈریس تھا مداہوں کو ان کے عید کے پہلے دن کی ڈریس بہت پسند آیا نمبر سکس پر آ جاتی ہیں مایہ علی مایہ علی کے جہاں پر بات آتی ہے تو یہ بات بھی ضرور آتی ہے کہ مایہ علی جب بھی کوئی ڈریس خریدتی ہیں تو ایکسپینسیو سے ایکسپینسیو ڈریس خریدتی ہیں اسی طرح عید کے موقع پر بھی مایہ علی نے اپنا ڈریس فائزہ سکلین سے ڈیزائن کروایا جو کہ ان کے مداہوں کو بہت پسند آیا نمبر فائف پر آتی ہیں ہانیہ آمر خانیہ آمر نے اس عید پر جو ڈریس پہنا تھا وہ بہت سادہ تھا مداہوں کو پسند نہیں آیا ویسی تو وہ بہت خوبصورت کپڑے اور بنی دھنی رہتی ہیں جس وجہ سے مداہوں کو وہ عید پر بہت پھیکی لگیں نمبر فار پر آتی ہیں ہرامانی ہرامانی کو ہر موقع پر ساری پہنے کا بہت شوک ہے اور وہ ساری بنانا پسند کرتی ہیں اس لئے وہ ہر تہوار پر ساری پہنتی ہیں اسی طرح انہوں نے عید پر بھی ساری پہنے مگر مداہوں کو ان کی اس عید کے ساری بلکل بھی پسند نہیں آئی وہ رینبو کلر کی تھی اس کا ڈیزائن کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہا تھا تیسرے نمبر پر آ جاتی ہیں آئیزہ خان آئیزہ خان ہر بار اچھے سے اچھا ڈریس پہنتی اور مہنگے سے مہنگا ڈریس پہنتی ہیں اس دفعہ عید کے تینوں دن آئیزہ خان نے بہت خوبصورت اور ہیوی ڈریس پہنے جو کہ ان کے مداہوں کو بہت زیادہ پسند آئے آئیزہ خان پاکستان کی سب سے خوبصورت اداکاروں میں کاؤنٹ کی جاتی ہیں ایمن خان بھی پاکستان انڈریسٹری کی خوبصورت ایکٹریسز میں سے ایک ہیں ایمن خان نے عید پر بہت خوبصورت جوڑے پہنے انہوں نے عید کے ہر دن اپنی بیٹی کی جیسے کپلے بنوائے جو کہ مداہوں کو بہت زیادہ پسند آئے اور دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ گئے پہلے نمبر پر آتی ہیں ہم سب کی فیورٹ سارا خان سارا خان کی شادی کے بعد پہلے عید تھی سارا خان نے تینوں دن بہت خوبصورت جوڑے پہنے اور مہنگی ڈیزائنر سے دیزائن کروائے جن کی ایک ڈریس کی مالی تقریباً لاکھوں میں تھی ان کی عید کے ہر دن کی لپ نے ان کے فرانس کا دل جھیت لیا آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا بلتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ